نمشکار 11 مئی 2020 کو سنی ہوں گے بکری آئیے جانتے ہیں بکری ہونے سے کن راشی کے جادکوں کو سابدھان رہنا ہوگا تو بات کرتے ہیں سنی کی 11 مئی 2020 کو سنی مارگی سے بکری ہوں گے 142 دن یعنی کی 29 ستمبر تک جوتس ساستر کے انشار سنی کے مارگی سے بکری ہونے پر ان راشیوں پر پڑھے گا اشب پربھاو تو وہیں کونسی راشی ہیں بات کرتے ہیں شروع پر تھام میش راشی والے جادکوں کی سنی کے بکری ہونے سے میش راشی کے جادکوں کو سابدھان رہنے کی آوشکتہ ہے آپ آپ کے کاریوں میں رکاوٹیں آنے کی شمبھاونا ہے آئی سے ادھک دھن خرچے بھی ہو شکتا ہے آپ کے سواست پر دھان دیں تچہ سے سممندت روک کی آشنگ کا ہے برش راشی والے جادکوں کی بات کرتے ہیں اس شمعے کسی ترہے کا بیع پار میں دھن خرچ نہ کریں پاری وارے کلیش بھی ہو شکتا ہے کارشیتر میں محنت کرنے کے بعد بھی لاب کم پرابت ہوگا یہ ہے شمعے سیم رکھ آگے بڑھنے کا ہے بات کرتے ہیں میتھن راشی والے جادکوں کی تو میتھن راشی والے جادکوں کو بشے شاہدھانی برتنی ہوگی اس شمعے میتھن راشی پر سنی کی رہیا چل رہی ہے جس بجہ سے سنی کا بکری ہونا سنی کا بکری ہونا آرثک پریشانیوں کا شامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے میتھن راشی والے جادکوں کو بات کرتے ہیں تلا راشی کی تلا راشی والے جادکوں کو اس شمعے شاہدان رہنے کی آوشکتہ ہے تلا راشی پر سنی کی ڈھائیہ کا پرکوپ چل رہا ہے جس بجہ سے سنی کا بکری ہو جانا پریشانی بڑھا سکتا ہے بیعہ پار میں زیادہ نویش نہ کریں نقشان ہونے کی شمبھاونا ہے اس شمعے کشی بھی باد بے باد میں نہ اُلجیں بات کرتے ہیں آگے دھنو راشی والے جادکوں کی دھنو راشی والے جادکوں کو ساڑھے ساتھی سنی کی ساڑھے ساتھی کا انتم چرن چل رہا ہے اس شمعے آپ ہر کار کو دھیر پوروک بنا کر دھیر پوروک کریں آپ کو آرثک پریشانیوں کا شامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے بیعہ پار میں ادھک محنت کرنے کی آوشکتہ ہے آگے بات کرتے ہیں مکر راشی والے جادکوں کی تو مکر راشی والے جادکوں کو اپنے سواست کی پرواہ کرنی ہوگی اپنے سواست پر دھیان دینے کی آوشکتہ ہے جیون ساتھی سے مطبید ہونے کی شمعہ ونا ہے اس لیے جیون ساتھی کے ساتھ کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے کی آپ سی ہیل میل بگڑے اور اس لیے جیون ساتھی سے ناؤل ہیں یہ ہے بیعپار کے لیے ٹھیک سمیں ہیں یہ ہے جو راشی ہم نے آپ کو بتائی ہیں ان راشی والے جادکوں کو اپنا اپنے پریوار کا اپنے پریجنوں کا دھیان رکھنا ہے اور سترک رہنا ہے شکریے رہنا ہے شابدان رہنا ہے دھنیواد بنید ناؤلی